ملک شام میں خانہ جنگی کے دوران چار ہزار یعنی کے چالیس پرسنٹ سے زائد تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے تھے کس طرح ایران نے اس بات کا فائدہ اٹھایا؟ ایران آخر کیا چاہتا ہے؟ سن دو ہزار بیس میں ایرانی وزارت تعلیم نے شام کے تعلیم کے محکمے سے بارہ خرب شامی باؤنٹی لاغت سے دو سو پچاس اسکولوں کی مرمت اور تزرین کا مہدہ کر لیا کیونکہ شامی حکومت ان اسکولوں کی دھیکبال کرنے سے قاسر تھی اس مہدے کے بدلے ایران کو شام کے تعلیمی نساب پر مکمل دسترس حاصل ہو گئی ایران نے شامی نساب میں ترامیم کر کے اس کی ایران میں چھپائی کروائی ایرانی نگرانی میں شام میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ قائم کیا گیا فارسی زبان کو شامی ہائی سکولوں میں نافذ کیا گیا ایرانی یونیورسٹیوں میں شام کے سکولوں کے لیے مدرس، اساتذہ اور دیگر سٹاف کی تربیت کی گئی شام میں ایرانی سینٹر بنائے گیا جس میں نوجوانوں اور بچوں کو کمپیوٹر، حدب، آٹھ اور تھیٹر کی تعلیم دی جانے لگی جس طرح آہستہ آہستہ ایران نے شام میں اسکری، سیاسی اور معاشی شعبوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اسی طرح ایران اب شام کے تعلیمی شعبے پر مکمل دسترس چاہتا ہے تاکہ شام کی آنے والی نسلیں ایرانی نظریات کی تابع ہو جائیں ایران بہت حد تک شام کے تعلیمی اداروں کو اپنے زیر اثر لا چکا ہے تاکہ شام ہمیشہ اس کے قابو میں رہے اور ایران پر یہاں سا کرتا رہے موسیقی